بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹریکٹرز ٹیوب پی کے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہائیبرٹ جوار جو کاشت کی تھی اس کی ویڈیو بھی آئی بٹن میں اوپر لگا دوں گا تو اس کے ساتھ جو دوسرا کٹ ہے ہائیبرٹ جوار کا وہ آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ سے اچھا ہو رہا ہے پیچھے سے پانی بھی لگایا ہے کھیت کو اور یوریا بھی اس کو استعمال کیا ہے اس طرف سے چونکہ یہ کٹائی جو تھی وہ بعد میں ہوئی ہے تو اس طرف جو ہے یہ پودے جوار کے جو ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں کھیت کی اس طرف اس طرف جو ہے وہ جوار جو ہے وہ تقریباً اس وقت تین فٹ کے لگ بگ ہے اس کی طرف بھی آپ کو لے چل کے دکھاتا ہوں تو ایک دفعہ کاشت کی ہے ہم نے دوستو یہ اور اس کے انشاءاللہ چار کٹ جو ہیں ان کو لینے کی کوشش کریں گے ہائبرٹ جو آ رہا ہے یہ چار سو روپے فی کیلو کے حساب سے ہمیں یہ بیج ملا تھا تو یہ جو بیج ہے اس کو میں نے اسی لئے سلیکٹ کیا تھا کہ ایک ہی دفعہ کاشت کریں گے اور اس کو لمبے عرصے تک چلائیں گے تین سے چار کٹ لیں گے اس کے بار بار کاشت کرنے سے بھی جان چھوٹے گی اور زمین کو بار بار حل چلا کر تیار کرنے سے بھی جان چھوٹے گی تو آپ کو دوسری طرف کھیت کے لے کے چلتا ہوں جہاں پر جوار بڑی ہے آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں لینجی دوستو یہ اسی کھیت کے جوار کے کھیت کے ہائبرٹ جو آپ کو دکھا رہا تھا اس کی دوسری طرف میں آ گیا ہوں تو یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جوار جو ہے وہ ماشاءاللہ سے اس طرف سے پہلے کٹ لی تھی تو اس کا قد جو ہے وہ تین فٹ کے لگ بگ ہوگا کہیں کہیں کی تین فٹ سے بھی زیادہ ہے تو آپ کو یہی سلا دوں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ اگر چارہ کاشت کرتے ہیں تو ہائبرٹ چارے جو ہیں ان کو کاشت کر کے تو ایک ہی دفعہ کاشت کریں اور زیادہ سے زیادہ کٹ لے کر پیدا بار جو ہے اس کو اضافی حاصل کرنے کی کوشش کریں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی ٹریکٹرز ٹیوب پی کے کو سبسکرائب کر لیجئے بیل نوٹفکیشن آن کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں اللہ حافظ